بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کی کوئی بات آپ کو ناخوشگوار لگ رہی ہے صحیح بخاری میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کیا صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب غار کا آپ نے تین افراد کا تذکرہ کیا اور ان میں سے صرف ایک اس شخص کے واقعے کو اگر ہم مدنظر رکھیں کہ جس میں اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تاکہ غار کے دہانے پر جو پتھر آ کر رک گیا ہے وہ پتھر وہاں سے ہٹ جائے اور ان لوگوں کے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا ہو سکے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ الہ العالمین آپ اس کا علم رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں دن بھر میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور جب میں رات میں بکریوں کو واپس لے کر اپنے گھر آتا تھا تو اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو دودھ دینے سے پہلے میں اپنے والدین کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا تھا اور ایک دن جب میں تاخیر سے واپس لوٹا اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں میں دودھ کا وجام لیے ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور بے عدبی کی مجال نہیں تھی کہ انہیں نین سے جگایا جائے اور اس بات کا احساس تھا کہ جب وہ خود بیدار ہوں گے تو انہیں میں دودھ پیش کروں گا اور میرے بچے میرے پاؤں میں لڑکتے رہے اور وہ مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے کہ انہیں دودھ پیش کیا جائے لیکن میں نے اپنے والدین کی خدمت کو مقدم رکھا یہاں تک کہ وہ رات بید گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس اخلاص کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس غار کے دہانے سے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا اور جو دو مزید افراد تھے تو ان کی دعاوں کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا دیا اور وہ لوگ مسئیبت کی اس گھڑی سے باہر آگئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ انہیں اف تک مت کہو اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اف کا یہ کلمہ کس وقت زبان سے نکلتا ہے جب آپ کوئی ایسی حالت کوئی ایسی صورت دیکھتے ہیں جو آپ کو ناخشگوار لگے کہ جب وہ آپ کی طبیعت پر وہ گران گزرے اور اس کے ردعمل میں اس کے جواب کے طور پر بے ساختہ کبھی زبان سے اف کا یہ کلمہ نکلتا ہے قرآن کریم کی کتنی سخت تعقید ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس کا جو حکم دیا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زبان سے اف کا کلمہ تک نہ سنیں اس سے ہمیں والدین کے حقوق کا اندازہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا اللہم صلی علیہ وسلم